ہیلو دوستو آج کا ویڈیو ہماری کروما ٹونس اپلیکیشن کے اوپر ہے جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ مہتفور ہونے والے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پڑھنا ہے تو میرے چینل کو جرور سبسکرائب کریں تو سب سے پہلے ہم اپنے پھون کے پلے سٹور اپلیکیشن پہ جائیں گے پلے سٹور اپلیکیشن پہ جانے کے بعد ہم سب سے پہلے کروما ٹونس سرچ کریں گے کروما ٹونس سرچ کرنے کے بعد ہم اسے انسٹال کریں گے اور میرے میں تو پہلے سے دیکھئے انسٹال ہیں تو ہم سب سے پہلے انسٹال کرنے کے بعد آپ کو دو اپسن دکھائی دیں گے انسٹال اور اوپن تو آپ کو اوپن پر کلک کرنا ہے ان اوپن جیسے ہی آپ کریں گے تو کچھ اس طرح کا دکھائی دے گا اور اس میں چار اپسن دیں گے تو سب سے پہلے آپ کو لیٹس اسٹار میں کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کا کچھ اس طرح کا دکھے گا اور آپ کو اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح سے ڈسپیلے دیکھنے لگے گا اس کا مطلب آپ کو سب سے پہلے میں بدل دیتا ہوں کہ جو یہ موب لکھا ہے تو موب کا مطلب کیا ہے تو موب میں ہم کریکٹر کو ادھر سے ادھر کی طرف کر سکتے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کریکٹر یہاں ہیں یہ یہاں ہیں یہ یہاں موب کرنے کے بعد آپ کو یہ چار جو آئیکن دکھ رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دوں جو یہ چاروں آئیکن دکھ رہے ہیں ان کے بارے میں بتا دوں تو سب سے پہلے ہم انہیں سمجھ لیتے ہیں تو سب سے پہلا آئیکن ہے یہ پلے پلے کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی آپ کر دیں گے اس کے بعد آپ پلے کر سکتے ہیں پلے دوسرا کریکٹر کا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چار کریکٹر ہیں جیسے کہ ہمیں ان کو بدلنا ہے تو اس میں چار آپسن دیں گے کریکٹر ون کریکٹر ٹو کریکٹر تھری کریکٹر فور تو جیسے کہ ہم کو کریکٹر ون میں لیڈی کی جگہ بوائے رکھنا ہے تو دھون لیتے ہم بوائے کہاں ہیں تو لیل بوائے یہ جو دیکھئے نیچے کی طرف لیل بوائے لکھا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں لیل بوائے میں کلک کریں گے تو یہ بوائے ہو جائے گا اب کریکٹر دوسرے میں لیڈی فور ہے اس میں ہمیں انڈین وائپ کرنا ہے انڈین وائپ ہو جائے گی لیل بوائی میں ہمیں سب سے پہلے جیسے اس میں سیٹ کرنا ہے تو سیٹ ہو جائے گا اور نہیں اس میں سیٹ کرنا ہے جیسے تو ہم سیٹ کو کلک کر لیں گے اور کریکٹر فور میں جیسے ہم کو تانتریک کرنا ہے تو تانتریک ہو جائے گا اور ہم اوکے پہ کلک کر دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ ہی پا رہے ہوں گے یہ کریکٹر چاروں طرف سے بدل گئے ہیں یا چاروں بدل گئے ہیں اور دوسرا آپ کو ایک چیز اور بتا دوں جیسے کی انہیں اینیمیشن کرنا ہے تو یہ جو پلس والا آئیکن دیکھ رہا ہے سب سے پہلے ہم پلس والی میں کلک کریں گے اور جیسے آئیڈل آئیڈل کا مطلب کی جیسے پہلے کریکٹر تھا اسی طرح کا ہو جائے گا تو آئیڈل ہو گیا دوسرے میں آئیڈل ہونے کے بعد اگر آپ اسے رن کرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ رن والی آفشن پر کلک کریں گے یہ رن کرنے لگے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ رن کرنے کو اگر آپ اسے پھر سوسی طرح کرنا چاہتے ہیں تو آپ تیسے نیم آئیڈل کر دیجئے یا اسی میں آئیڈل کر دیجئے یہ دیکھ لیجئے یہ آپ کا یہ ہو گیا اور چوتھے میں اگر آپ کو ان کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے تو موب چھے دیئے ہیں موب چھے کا مطلب ہے کہ آپ چھے اس ٹوپوں میں یہ کریکٹر کو آپ کرا سکتے ہیں جیسے آپ سب سے پہلے آپ چاہیں تو آپ پہلے سان کھڑا رہے گا پھر رن کرے گا اس کے بعد آپ چاہیں تو یہ اڑھنے لگے گا اور چوتھا کریکٹر میں یا تیسرے کریکٹر میں یہ کک کرے گا اور چوتھے کریکٹر میں یہ جیسے کہ ہم کچھ بھی کر دیں اسی طرح یہ اینیمیشن کرے گا میں آپ کو ابھی دکھا بھی دوں گا یہ ٹالک یہ بولے گا اور پھر آئیڈل کر دیجئے یا کچھ کر دیجئے بس اس طرح کرنے لگے گا جیسے کہ آپ یہ دیکھیں چلا گیا اب جیسے کہ بولے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ لڑکا ہے اس میں کلک کریں کہ ایک بار یہ سان کھڑا ہو گیا اڑنے لگا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے پھلانگ کیا تھا اس کے بعد یہ کرنے لگا کرنے کے بعد ہی بولنے لگا یہ جو آپ جیسے جیسے اینیمیشن سیلکٹ کر دیں گے اس میں ایک بار ٹائپ کرنے پر اور ویسے یہ اینیمیشن آپ کو بتانے لگے گا اور دوسرا بس سب ہی کو اسی طرح کر دینا ہے اور آئیڈل اس کو کر دیں گے جیسے یہ سانت ہو جائے گی ابھی دیکھا رہا ہے آئیڈل پر کلک کریں گے یہ اسی طرح سے ہو جائے گی یہ دیکھیں سب ہو گئے ہیں یہ سب میں آئیڈل کر دیں گے آپ تو یہ سب بلکل سانت ایک عوستہ میں کھڑے ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں ابھی آئیڈل کرے دے رہا ہوں یہ سب ہو جائیں گے یہ دیکھیں آپ کو یہ کریکٹروں کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہے اگر نہ آئے تو میرے کمنٹ باکس پر جرور کر دیجئے تاکہ میں آپ کو انگلی ویڈیو میں سمجھا سکوں ایسا یہ ہو گیا کریکٹر اب تیسری میں سٹنگ سٹنگ کا آپسن ہے اس میں سٹنگ میں جائیں گے اس میں جو دیئے ہیں پارٹیکل ایفیکٹ آپ کو دیکھ پا رہے ہیں نہیں تو میں آپ کو تیر کی نسان سے بتا دیئے پارٹیکل ایفیکٹ جو تو دیئے ہیں ان میں ہم کریں گے جیسے کی فائر فیلس سنو و رین وارٹر ببل اسموک اس کا مطلب یہ ہے آپ ان کے بائک گراؤنڈ میں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یہ ہو جائے گا دیکھیں میں اسموک کر کے آپ کو دیکھا رہا ہوں جیسے کی اسموک میں آپسن کلک کریں گے اور اوکے کر دیں گے تو دیکھیں یہ دیکھیں کچھ دھووا دھووا سے ویڈیو میں دیکھنے لگا بولے تو بیک گراؤنڈ چینج ہو جائے گا جیسے کی آپ کو اسموک کی جگہ رین کرنا ہے تو یہ دیکھیں برسہ ہونے لگی اور برسہ ہونے کے بعد آپ سیٹنگ پہ جائیں گے اور سیٹنگ کے جانے کے بعد آپ کو اسی طرح کرنا ہے تو نن پہ کلک کر دیں گے اسی طرح سب کا سب ہو جائے گا اور دوسری بات یہ کریکٹر جو ابھی بھی ایسا کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آئیڈل پہ کلک نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم جا کے اس کو آئیڈل کر دیتے ہیں آئیڈل کر دیں گے آپ تو اب یہ چاروں کریکٹر اسی طرح رہیں گے اب یہ کچھ بھی چھڑ کھانی نہیں کریں گے اسی طرح یہ سب رہے آئیں گے اور کوئی دکھل لینے کی بات نہیں ہے اگر پھر بھی کریکٹر آپ کے نہیں رک رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے ایک بار آئیڈل اسی میں پھر کر دیجئے تیسے نمبر پہ تو سب اسی طرح ہو جائیں گے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے چوتھا ہے آئیکن جو تو اسپیشل کریکٹر کا ہے اسپیشل کریکٹر کا مطلب کیا ہے دوستوں ہم اسپیشل کریکٹر پہ کلک کریں گے اور اسپیشل کریکٹر کے بعد اس میں تین چور اپسن دیں گے اور تین چور اپسن میں دینے کے بعد چور اپسن ہوں گے امپروب کرنے کے لئے جیسے کہ ہمارا یہاں پاس لیکھا انٹر کریکٹر نیم انٹر کی کورڈ اگر آپ کو کریکٹر نیم اور انٹر کی کورڈ پتا ہے تو آپ ڈال کے اس میں ایک کریکٹر لا سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو گیٹ کریکٹر کا اپسن دیئے ہے تو سب سے پہلے گیٹ کریکٹر اپسن میں ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آئیکن دیکھے گا جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اور یہ کروما ٹون جیسے کہ ہمیں یہ کچھ ساپ بالا آئیکن لینا ہے تو اس میں آپ کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد کچھ ایڈ آئے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ ہٹانے کے لیے ہمیں کچھ سامنے کا ویٹ کرنا پڑے گا اور ایڈ ہٹاتے سامنے اسے ہم بیک کر دیں گے بیک کرنے کے بعد پھر سے آپ کلک کریں گے اور دیکھتے ہی ہوں گے جو یہ لکھا ہے نیم سنیک ایس پی اور یہ کی کوڈ ہو گیا تو سب سے پہلے ہم اس کا سنیک ایس پی کوپی کر لیتے ہیں کوپی کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے ہم اس میں جاتے ہیں دوبارہ سے ایمپروو کانٹر میں اور انٹر نیم میں لگ دیں گے اس کو اس کا ہم کوپی کر دیں گے کوپی کرنے کے لیے ہم پیسٹ کر دیں گے اور پیسٹ ہو جائے گا یہ صحیح کا نسان لگا دیں گے اور یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا نام اس نیپ سے لگ گیا اب دوبارہ سے ہم اس میں پھر سے جاتے ہیں جیسے کی دوبارہ سے جائیں گے اور دوسرا یہ جو کی کوڈ لکھا ہے کی کوڈ کو کوپی کر لیں گے کوپی کرنے کے بعد کوپی کر لیں گے اور پھر سے ہم کروما ٹون اپلیکیشن پہ جائیں گے اور کروما ٹون اپلیکیشن پہ جانے کے بعد ہم اسے کوپی کر دیں گے اور کوپی کرنے کے بعد اوکے کریں گے اور جیسے کہ آپ امپروب سیلکٹ کریں گے اور آپ کو امپروب کرنے سے پہلے یہ جو گیٹ کریکٹر سے کی کوڈ اوکی کا آپسن آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں اور یہ جو گیٹ کریکٹر کہا ہے کہ آپ دوسرا کریکٹر پھر سی لے سکتے ہیں اور سیپ کی کوٹ کا مطلب ہے سب سے امپورٹی بات یہ ہے کہ کی کوٹ کا مطلب کیا ہے کی کوٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ ابھی کی کوٹ کوپی کر کے لائے اسے اس میں سیپ کر سکتے ہیں جو کہ ہمیشہ کیلئے ہو جائے گا تو اگر آپ سیپ کرنا چاہے تو سیپ کر لیں گے نہیں تو ہم آنگے کی طرف اوکے میں کلک کر دیں گے اوکے پر کلک کرنے کے بعد جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ ایڈ آئے گا اور ایڈ کے بعد آپ کو ملے ہوگا اور ہم اوکے پر کلک کر دیں گے اوکے پر کلک کرنے کے بعد جیسا کہ آپ کریکٹر میں نہیں لائے ہوں اور اگر آپ لانا چاہے تو وہاں سے اوکے کر کے اسپیشل کریکٹر پر اوپر اوکے کر دیں گے تو آپ کے اسپیشل کریکٹر آ جائے گا جیسے کہ مجھے نہیں چاہیے تھا تو میں نہیں لائے ہوں اور اگر آپ کریکٹروں میں یہ ٹوپی اوپی لگانا چاہتے ہیں جیسے کی چسمہ سمہ یہ سب جیسے کریکٹر پہلے میں ہم بولے تو کیا لگ دے دیں ٹی دے دیں چاہے تو دیکھتے ہیں تو آگئے ہوگی یہ دیکھیں یہ کپ پکڑے ہیں اور چاہے لینے کے لیے کھڑا ہے اور دوسرے اگر آپ دوسرے اینیمیشن میں آپ چاہیں تو اسے ہم کیا دیں بولے تو ہم اسے ایک دیتے ہیں پھون دے دیتے ہیں آپ دیکھ سکی رہے ہوں گے یہ کریکٹر میں پھون آگیا آپ مطلب کے ان میں جو بھی کچھ دینا چاہتے ہیں اور آپ دے سکتے ہیں اگر اپنی من پرسند کا آپسن دینا چاہتے ہیں تو آپ سب سے نیچے دیکھیں گے کسٹم کا کسٹم میں جا کے آپ گیلیری میں جا کے دے سکتے ہیں بٹ مجھے نہیں دینا تو میں نہیں جا رہا اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو جا کے دے سکتے ہیں اور اسی طرح آنگے کے اور بڑھتے ہیں اور آنگے کے اور بڑھنے کے بعد جو کی ہے آپ تیسرا اس میں ٹی بی ایس کا آئیکن دیکھ رہا ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھائے دے رہا ہوں جو یہ ٹی بی ایس کا آئیکن دیکھ رہا ہے تو اس کا مین مقصد ہے کہ جیسے آپ گیلین کو ادھر سے ادھر کرنا چاہتے ہیں لیے بلکٹ فکرس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کلک کر دیجئے پر مجھے نہیں کرنا اور جیسا اس کا ایمپورٹنٹ کچھ کام نہیں ہے یہ صرف ایسا ہی ہے اور اس کے بغل میں جو ایک آئیکن آپ کو دیکھنے کا مین رہا ہے یہ بہت ہی جیسا ہی ایمپورٹنٹ آئیکن ہوگا جیسا کہ آپ اس آئیکن کو پیوک ہم سب سے پہلے اس میں کلک کریں گے جیسے کہ اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں گرین کرنا ہے یا دوسرا کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم گرین بی جی پر کلک کریں گے اور گرین بیک گراؤنڈ اسکرین تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے تو گرین ہو گیا اور جیسے ہمیں دوسرا بھی کرنا ہے تو اس طرح ہو گیا گھر والا ہو گیا جیسے کہ سب سے زیادہ اس میں اٹ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور اور جیسا کہ آپ دوسرا بیک گراؤنڈ لینے بھی چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں جیسے میں آپ کو دوسرا بیک گراؤنڈ لے کے دیکھا دے رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر والا بیک گراؤنڈ آگیا اور سب سے مہتپور بات یہ ہے کی بیک گراؤنڈ میں اپنے من کا بھی ہم بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ سب سے نیچے کی اور جائیں گے تو اس میں پانچ بیک گراؤنڈ ملیں گے اور اپنا من کا بیک گراؤنڈ آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک آپسن دے گا امپروب بیک گراؤنڈ اس میں کلک کریں گے تو آپ کے دو آپسن آ جائیں گے album یا photo جیسی کی آپ اپنا من کا بیک گراؤنڈ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں جیسی میرے گیلری میں آ گیا اور جیسا کی مجھے یہ گاؤن والا سلیکٹ کرنا ہے تو ہم گاؤن والا سلیکٹ کر لیتے ہیں اور جیسی کی ہم اس میں سلیکٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھئے گاؤن والا آگیا اپنا من کا بھی بیک گراؤنڈ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کچھ اسی طرح آئیکن میں دیکھنے کا اور تو اگر آپ پھری بیک گراؤنڈ لینا چاہتے ہیں جس سے کسی میں کاپی ریٹ کے لائے میں کچھ بھی نہ ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے ایک ایپس کو ڈاؤنلوڈ کریے پلی سٹور پہ جا کے آپ سب سے پہلے ایمیج سرچ مین ایمیج سرچ ایمیج سرچ کو اپسن سے ہوگا ایمیج سرچ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جیسے کہ میرے میں ڈاؤنلوڈ پہلے سے ہے تو میں آپ کو اپن کر کے دکھائی دے رہا ہوں سب سے پہلے ہم اپن میں کلک کریں گے اور جیسے کہ آپ کو اس میں کچھ بھی سرچ کرنا ہے جیسے کہ آپ کو بیلیج کا بیک گراؤنڈ چاہیے کارٹون والا تو ہم سرچ کریں گے بیلیج کارٹون بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ جیسے ہم سرچ کریں گے تو آپ دیکھ ہی پا رہے ہیں یہ کافی سارے بیک گراؤنڈ جو ہیں تو آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور جیسے کہ آپ کو کوئی بھی بیک گراؤنڈ چاہیے تو آپ سب سے پہلے اس میں کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ یہ جو ڈاؤنلوڈ والا آئیکن دیکھ رہا ہے اس میں کلک کریں گے اور یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا بٹ ایک بات کا آپ ہمیشہ یاد رکھیں جیسے کہ اس میں میں ڈاؤنلوڈ کر لیا ہوں میں اپنی اسٹوری میں نہیں لگاؤں گا جیسے کہ اس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو لکھا ہے یہ لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے نہیں تو آپ میں کافی ریٹ کلم جرور سے جرور آ جائے گا آپ بینہ لکھے ہوئے ایمیج جیسے اس میں ہے تو کچھ نہیں لکھا آپ بینہ لکھے ہوئے ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کریں یا تو پھر ڈھون لیں جیسے اس میں بھی کچھ نہیں لکھا آپ اس طرح کے ایمیج جیسے میں اسے ڈاؤنلوڈ کر لے رہا ہوں اور اس میں آپ پہنچ جائیں گے اور یہ آپ کو ترانت گیلری میں سیف ہو جائے گی جیسے کہ میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں آپ گیلری کھولیں گے سب سے اوپر دوکھ میں دوکھ کیا ہوں ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے تو یہ دونوں ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہیں تو پھر ہم اپلیکیشن کروما ٹونس پہ جاتے ہیں اور کروما ٹون اپلیک پھر کلک کریں گے اور بیک گراؤنٹ کا اپسن دیکھنے کو مل جائے گا اور بیک گراؤنٹ اپسن دیکھنے کے بعد جیسے کہ آپ کسٹم یا امپروو بیک گراؤنٹ میں جائیں گے امپروو بیک گراؤنٹ میں جانے کے بعد ایلبمن بھی کلک کریں گے اور یہ والا جیسے میں لے رہا ہوں تو آپ دیکھ ہی رہے کہ یہ بیک گراؤنٹ پیچھے کے لئے آ ہی گیا تو ہم انہیں موب کر کے دکھا دے رہے ہیں بس جیسا کہ آپ جائیں گے تو جیسا کی آپ دیکھ پا رہے ہوں جیسا آپ چاہیں کریکٹر ویسا آپ لے سکتے ہیں اور کریکٹر لینے کے بعد آپ انہیں موو کرنا بھی آپ انہیں جہاں چاہیں موو کر سکتے ہیں اور آپ کو میں موو کر کے بھی دکھائی دے رہا ہوں یہ دیکھئے اور آپ کی اب بچہ مین بات جو ہے کہ یہ کروما ٹونس کا جو لوگو ہے اگر کروما ٹونس کا لوگو آپ کی ویڈیو میں رہے گا یا کسی اپس کبھی ویڈیو کا کائن ماسٹر کے چھوڑکے رہے گا تو آپ کا چینل مونیٹائج نہیں ہوگا تو سب سے پہلے ہم یہ کروما ٹونس کے لوگو کو دھیان میں رکھ کر بتا رہے ہیں جیسا ہے کہ آپ کروما ٹونس کے لوگو پر کلک کریں گے تو کچھ آپ کو اس طرح کا ملے گا ایرار انکرون اس میں آپ کو نہیں کلک کرنا ہے اور اوکے کر دینا ہے تو اس میں سب سے مہتفور بات ہے کہ یہ جو کروما ٹونس کا لوگو ہے اسے کیسے ہٹائیں تو ہم آپ کو دکھا دی رہے ہیں جو کروما ٹونس لکھا ہے نیچے اس میں نہیں کلک کرنا ہے اور اس کے جگہ آپ سٹنگ میں جائیں گے اور سٹنگ پھر جانے کے بعد یہ جو آپسن تین آپسن دیئے ہیں نیچے کی طرح بیک ٹو مین مینو چینج لوگو اوکے تو آپ کو چینج لوگو پر کلک کرنا ہے چینج لوگو پر کلک کرنے کے بعد آپ کا کچھ اس طرح کا آ جائے گا اور آپ جو بھی لوگو آپ بنائے ہوں یا بنا لیجئے گا جیسے کی میں آپ کو سٹ کر دکھا دے رہا ہوں جیسے میرا لوگو یہ ہے تو آپ یہ لوگو سیلکٹ کر لیجئے گا اور آپ کو اوکے کر کے دکھا رہا ہوں یہ اوکے کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں وہ لوگو ہٹ گیا ہے اور میرا جو لوگو میں نے لگایا تھا وہ بھوتیاں میں نے لگایا دیا تھا میرے پاس کچھ بنا نہیں تھا اس لیے یہ بھوتیاں لوگو آ گیا آپ اپنا نام یا چینج کا نام ضرور لکھ کے اس میں لگا سکتے ہیں جسے کی پھر کبھی بھی کوپی رائٹ یا کوئی کلم نہیں آئے گا یا دکت نہیں رہے گی اتنا کرنے کے بعد ہم آپ کو ایک چیز اور بتا دیں جیسے کی جو آپسن یہ ریکارڈر کا دیئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریکارڈر میں کلک کرنے کے بعد جو یہ پورا جو اینیمیشن دیئے رہتے ہیں اینیمیشن ہٹ جائیں گے اور آپ سکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو ریکارڈر کا آپسن دیئے ضرور ہے اور کوئی یوٹیوبر آپ کو بتائے گا بھی نہیں یہ کبھی نہیں ہوتا ہے یا سو میں ایک پرسنٹ لوگوں پر یہ فون میں ہوتا ہے تو آپ کو اس میں کلک کر کے یہ اینیمیشن ہٹا لینا ہے اور آپ کو سکرین ریکارڈنگ کر لینا ہے سکرین ویڈیو ریکارڈنگ جیسے بولتے ہیں چالو کر کے آپ انہیں جیسا کی آپ جو بھی ان میں اینیمیشن دیئے ہوں گے یہ اسی طرح کے ہو جائیں گے اور آپ کو کلک کرنے کے بعد اسی طرح کلک کرنے کے بعد آپ کو لوگوں پہ کلک کرنا ہے اور یہ اسی طرح ہو جائے گا اوکے پہ کلک کر دیں گے یہ دیکھیں سب اینی میسن اسی طرح سے آ جائیں گے جیسا کی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سکرین ریکارڈنگ اور ریکارڈنگ جو سکرین ریکارڈنگ کریں گے تو آپ ریکارڈنگ پہ پہلے کلک کر دیں گے اس کے بعد سکرین ریکارڈ کریں گے تو آپ میں کوئی دکت نہیں آئے گی اور اس میں جیسے کی میں آپ کو بتا دوں دو اینی میسن لینا ہے جا کے ہٹا دیں تو ہم تانترک کا ہٹا نہیں ہمیں بابا تانترک اور اس کا لینا ہے ہم سیٹ کا نن کر دیں گے یہ ہٹ جائے گا اور انڈین وائپ کا نن کر دیں گے یہ ہٹ جائے گا آپ دیکھ پا رہے ہیں اب دو کریکٹر بچے ہیں جیسے کی اب اس میں کیا ہوگا جیسے کی اس میں رہے گا کی جیسے بچہ بات کر رہا ہے بچہ بات کر رہا ہے بابا سے تو ہم کیا کریں گے پہلے رن رن کرا لیں گے رن دوڑے گا اس میں پہلے آئیڈل آئیڈل کر کے دوسرے میں ہم رن کل لیں گے اور رن کر کے دوڑ کے جائے گا اور بابت سے کہے گا رن کل لیا اور تیسرے میں جا کے ٹالک بولنا ٹالک پہ ہم جا کے اس میں ٹالک آن میں کلک کر دیں گے تینے نیمیسن ہو گئے اس کا پھر آئیڈل کر دیں گے پھر اسی طرح ہو جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ ایک بار آؤڈ کیے یہ سیدھے آئیڈل کر دیں گے آئیڈل کا آپسن کہاں گے بھائی یہ آئیڈل کر دیں گے آئیڈل کرنے کے بعد جیسے یہ بابا کو اس طرف کو مو موڑنا ہے یا اس کے طرف کرنا ہے فیس تو آپ پلس والی آئیکن پہ کلک کریں گے اور پلس والی آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو آپسن آپ کو دیکھ رہا ہے یہ فلپ کا اس میں آپ کو کلک کر دینا ہے تو بابا پیچھے کی ساتھ موڑ جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اور اگر اسے چھوٹا بڑا کرنا ہے تو پلس پہ کلک کریں گے اور پلس پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بابا بڑا ہو گیا اور آپ جیسے آؤٹ چھوٹا کرنا چاہتے ہیں یا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلس پہ کلک کر کے انہیں چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اب دیکھتے ہیں میں بچے کو اینیمیسن کرا کے دیکھاتا ہوں آپ پہلے دیکھ لیجئے پہلے سانت کھڑا رہے گا اس کے بعد رن کرے گا پھر بولے گا پھر سانت کھڑ ہو جائے گا اگر آپ کو بشواص نہیں ہے تو میں آپ کو کر کے دیکھائی دے رہا ہوں تو دیکھئے بابا کو بھی ہٹائی دے رہے ہیں بچے گا بچہ اب دیکھنا اب سکرین ریکارڈنگ پہ آپ کلک کریں گے جیسا کی میرے میں سکرین ریکارڈنگ ہو گا نہیں کیونکہ میں سکرین ریکارڈنگ ہی کر رہا ہوں سکرین ریکارڈنگ پہ کلک کریں گے